اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرامی ملک بھر کے سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کی شدمت میں آج کی تعدادرین اپ ڈیٹ ناظرین اگرامی آج کی تعدادرین اور اہم ترین خبریں لے کر آپ کی شدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو ناظرین اگرامی آج کی ماری پہلی بڑی خبر سرکاری ملازمین کی تنخوہوں میں اضافے کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے تو ناظرین اگرامی یہ کون سے سرکاری ملازمین کی تنخوہوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس کی مکمل ڈیٹیور آپ کے ساتھ آج کسی ویڈیو میں شیئر کی جائے گی اس کے علاوہ ناظرین اگرامی civil servants act میں ایک اہم ترین ترمیم کر دی گئی ہے اس کی بھی مکمل ڈیٹیور آپ کے ساتھ آج کسی ویڈیو میں شیئر کی جائے گی سو ناظرین اگرمی آج کی یہ ویڈیو ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے انتہائی اہم ہونے والی ہے سو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی تھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو بغیر آپ کا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ناظرین اگرمی آج کی ماری پہلی بڑی خبر ہے کہ صبح خیبر پختون خوا محکمہ ٹرانسپورٹ کے پانچ سو پچاس کنٹریکٹ ملازمین فارغ کرنے کا فیصلہ ناظرین اگرمی محکمہ ٹرانسپورٹ کے کنٹریکٹ ملازمین کا بل خیبر پختون خوا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سرفسیز منصوخی مجریہ دوہدر چوبیس آج اسمبلی میں پیش کیا جائے گا جس سے پانچ سو پچاس سے زائد ملازمین فارغ ہو جائیں گے ناظرین اگرمی دوہدر بائیس میں اس وقت کی پی ٹی ای دور حکومت میں محکمہ ٹرانسپورٹ میں کنٹریکٹ پر ملازمین کو بھرتی کیا گیا تھا ان ملازمین کو مستقل کرنے کے لیے نگہد ارکورزائی نے پرائیویٹ میمبر بل اسمبلی میں پیش کیا تھا جسے منظور کیا گیا اور گورنر کی جانب سے بل پر دستگیت بھی کر دیئے گئے لیکن بل منظور ہونے کے باوجود ملازمین کو مستقل نہیں کیا گیا جس کے اخلاق ملازمین نے بھی عدالت سے رجوع کیا حکومت ان ملازمین کو فارغ کرنے اور ایکٹ کی منسوخی کے لیے بل آج اسمبلی میں پیش کرے گی بل کی منسوخی سے پانچ سو پچاس سے زائد ملازمین ملازمین کا کنٹریکٹ منسوخ ہونے پر فارغ ہو جائیں گے ناظرین اگرمی اس کے ساتھ ہی آج کی دوسری بڑی خبر گورنمنٹ آف سین لیبرز اینڈ ہیومر ریسورسز ڈپارٹمنٹ کی جانت سے بائیس اکتوبر دوہدر چوبیس کو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے تناظرین اگرمی اس نوٹیفکیشن کی مطلب میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں خاص طور پر جو چھوٹے ترجے کے سرکاری ملازمین ہیں گریڈ ایک سے گریڈ چار کے سرکاری ملازمین ہیں تو ان کو جو بیسک سیلوری ہے انہیں بیسک سیلوری سنتیس ہزار روپے دی جائے گی تو ناظرین اگرمی گورنمنٹ آف سیندھ کے ایسے سرکاری ملازمین جن کی تنخواں ہیں سنتیس ہزار روپے سے کم ہیں ان سرکاری ملازمین کو ان کی تنخواں کے ساتھ ایک سپیشل آلاؤنس دیا جائے گا جس سے ان ملازمین کی بھی تنخواں ہے کم از کم سنتیس ہزار ہو جائے گی تو ناظرین اگرمی اس حوالے سے بات کریں گے سبہ سندھ کے پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین کو پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین کی چاہے وہ فیکٹریوں کے ملازمین ہیں کارخانوں کی ہیں یعنی کہ جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین ہیں تو اس حوالے سے ان کی جو تنخواں ہے ان کو بھی جو کم از کم سردی ہے وہ سنتیس ہزار روپے ادا کی جائے گی تو ناظرین اگرمی اس حوالے سے گورنمنٹ آف سیندھ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک آفیس میں ہوں رنڈم جاری کیا گیا ہے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چاہے پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین ہو یا پھر سرکاری ملازمین ہو پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین کو بھی سرکاری ملازمین کی طرز پر کم از کم جو مہانہ سیلوی ہے کم از کم مہانہ اجرت سنتیس ہزار روپے لازمی دے جائے گی تو لہٰذا بیسے سرکاری ملازمین جن کی تنفوہیں سنتیس ہزار روپے سے کم ہیں تو ان کی کم از کم تنفوہ سنتیس ہزار روپے کر دی جائے گی اس کے علاوہ ناظرین اگرامی آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ سیول سرونٹ ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے تبدیلی کر دی گئی ہے اور اب اس حوالے سے گورنل سندھ کی جانب سے ترمیمی بل پر دستخط بھی کر دیے گئے ہیں تو ناظرین اگرامی آپ کو بتاتے چلیں کہ ترمیمی بل یکم جلائی دوہدر چوبیس سے نافذہ لمل ہوگا اور ترمیمی مساودہ کے تحت سیول سرونٹ ایکٹ کے سیکشن تیرہ اور بیس میں ترمیم کی گئی ہے نئے قوانین کے مطابق یکم جلائی دوہدر چوبیس سے برتی ہونے والے سرکاری ملازمین کو نئے قوانین کے تحت پینشن اور گریجویٹی ملے گی اور ہر سرکاری ملازم اپنی سروس کے بیس سال مکمل ہونے پر اپنی ریٹائرمنٹ کے بینیفٹس لے سکے گا اور قوائد کی خلاف ورزی پر سرکاری ملازم کو ریٹائر کیا جا سکتا ہے تو نئے ترمیمی قوانین کے اطلاع کے بعد سے سرکاری ملازمین کنٹری بیوٹری پینشن فوائد لے سکیں گے تو ناظرین اگرم یہاں پر ایک بات دیئے نشین کر لیں کہ ایسے سرکاری ملازمین جو کہ چوبیس جلائی دوہدر چوبیس سے پہلے برتی کیے گئے ہیں تو ان سرکاری ملازمین پر یہ نئے پینشن کے جتنے بھی قوانین ہے جن میں ترمیم کی جا رہی ہے انہوں پر اس کا اطلاع نہیں ہوگا یکم جلائی دوہدر چوبیس سے پہلے برتی ملازمین کو پرانے قوانین کے تحت پینشن اور پینشنری بینیفٹس دیے جائیں گے نئے جتنے بھی قوانین ہیں نئے ترمیم شدہ قوانین کا اطلاع یکم جلائی دوہدر چوبیس کے بعد جتنے بھی سرکاری ملازمین آئیں گے ان ملازمین پر اس کا اطلاع ہوگا پرانے ملازمین پر اس کا کوئی اطلاع نہیں کیا جائے گا انتقال کی صورت میں ملازم کی فیملی کو پینشن نئے قانون کے تحت ملے گی نئے قوانین سے حکومت کے ماننی اخراجات کم کرنے میں مدد ملے گی سندھی سیول سرونٹس درمیمی قانون کے نفاظ سے کنٹریبیوٹری پینشن سکیم لاغو ہوگی ویلتو ناظرین نگرہ میں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کلاز بھی سبسکرائب کیجئے گا تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر اللہ حافظ